سب سے پہلے آپ سبھی پترکار بھائیوں کا ہم دونوں فورموں کی اور سے دھنیاواد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لگاتار ہمارے اندولن کو اندولن کے ایک ایک گتی بیدی کو پورے دیشنی دیشوں کے اندر بھی لے جانے کا کام کر رہے ہو دیکھئے پیشلے ایک مہینے سے یہ جو اندولن چل رہا ہے اور اتنے سمیں کے اندرہ جس طریقے کی سرکار کی اور سے ہمارے شانت میں اندولن کے اوپر جس طرح کے حملے ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں آپ نے ان سب کو دیکھا اور جہلا بھی ہے پترکاروں نے ہمارے سے زیادہ جہلا ہے جس طرح کی کرورتہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں لوگ تنتر کی بات کرنے والی سرکار خود لوگ تنتر کا قتلیام کر رہی ہے اندولن چل رہا ہے یہاں پہ ہریانے کے لوگوں کے اوپر جس طرح کا میں بہت 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 بار پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہریانے کے لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر قید کرنا کیول ہریانہ نہیں سب ہی ان راجیوں میں یہ ہو رہا ہے جن جن راجیوں میں بیجا پی جے پی کی سرکار چل رہی ہے پچھلے دنوں ہمارا جو کرے کرم دیا تھا ریل روکوں کا وہ ایک سفل کرے کرم ہوا کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوپی کے اندر جو کبھی ایسا کرے کرم کرنے میں شاکشم نہیں رہی تھی یوپی ہم دولوں تو بہت ہوئے لیکن اس بار یوپی کے اندر بھی ریل رکی ہے کہ وہ یوپی کے اندر نہیں پورے دیش کے اندر الگ الگ سٹیٹوں میں میں یہ کہہ دوں اگر کہ اتر سے لے کر دکشن تک پورے بھارت کے اندر الگ الگ راجیوں میں اس کا پرابہ آپ کو نظر آیا ہوگا لیکن جس طریقے کی سرکار کی کرورتہ ہے کہ جو بھی آدمی اندولن کی طرف بڑھتا ہے اس کے گھر پہ نوٹس چپکا دیا جاتا ہے اس کو ترے ترے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن ایسا ہونے کے باب جود بھی لوگوں نے ایک مہینہ بھرا پوری طرح شانتی رکھتے ہوئے اس اندولن کو چلایا اور ترے ترے کے سرکار کا حملے جیلے ہیں اور وہ سب جیلتے ہوئے شانتی سے ان کے حملوں کا سامنا کیا مقابلہ کیا اور اس کی آج بہت بڑی آپ کے سامنے یہ مثال آگے ہیں اندولن کس طرے مجبورتی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ مجبورن ہریانہ کی گورنمنٹ کو پوری کی پوری گورنمنٹ کو اسطیفہ دے کر نئی سرکار بنانے کے پریاس کیا گیا ان کا کوششہ سرکار کی کہ وہ ہریانہ کے اندر انٹی کمبنسی جو بنی ہے شاید اس کو قبر کر پائیں ان کا بلے کا ہے لیکن ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چار سو کسانوں کے جسم سے طبقہ ایک ایک خون کا بھوند خون کا طبقہ اور ہمارے کسانوں کی ہو رہی قربانیاں لوگ بھولیں گے نہیں ایک ایک قربانی اور ایک ایک خون کے طبقے کا لکھا حساب دیش کے لوگ لیں گے اور یہ جو اندولن آگے پڑھ رہا ہے آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ سرکار نے پچھلے دنوں جو ڈبل جو ٹیو کے اندر بات گئی ہے وہاں پہ بھی جو سرکار ڈبل جو ٹیو کا نام لینے سے بھی تڑھتی تھی اور ڈبل جو ٹیو کے اندر ان کو یہ کہنا پڑا کہ پیس کلوج کو ہمیشہ کے لیے ریگولر کرو وہاں پہ ان کو کہنا پڑا کہ جو دس پرسنٹ ٹرک کی خریدداری کی آپ شرط لگاتے ہو وہ ہٹاؤ اور دیش کے کسانوں کو آب سیزن میں جا کر گھنے کا ریٹ بڑھانا پڑا آپ نے سب نے دیکھا ہریانے کے اندر لوگوں کو جیل ایک طرح کی جیل بنا کر رکھنے کے بابیود بھی پریشر سرکار کے اوپر اتنا پڑا کہ ہریانے کے کسانوں کا جو کرج کا بھیاج تھا وہ ماف کرنا پڑا سرکار کو بولنا پڑا اور بہت ساری باتیں جیسے جوٹ اور کپاس کے اوپر سرکار نے اعلان کیا کہ اگر کوئی بپاری آپ کا امیس پی کے اوپر نہیں خریدے گا تو ہم سرکار خریدے گی کپاس اور جوٹ کو تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پرابتیاں اندولن آئے دن نہیں ہیں پرابتیاں کی اور بڑھ رہا ہے اندولن دنوں دن بڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہریانے کے اندر اندولن چل رہا تھا پنجاب کے ان بورڈوں پر اندولن چل رہا تھا اور دو تین دن سے جیسے اندولن اور بڑھا اور ڈب والی کے اندر بھی ہمارے راجستان اور پنجاب کے لوگوں نے اور ادھر سے ہریانہ کے لوگوں نے آ کر وہاں پہ بھی اندولن کو شروع کیا ہوا ہے کہنے کا مطلب اندولن بڑی شانتی پورو کے دنگ سے آگے بڑھ رہا ہے تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے جو ہمارا آگے کا کریکر میں ہم یہ سب مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر بیٹھ کر شانتی پورو کے دنگ سے سرکار کو گھتنوں کے بھل پر لے کر آئے ہیں مجبور کیا کہ ہریانہ کو اپنے اپنی پوری کی پوری سرکار کو کی بلی چڑھانی پڑی ہو کو اس سمیں اندولن کا وہی فورم وہی طریقہ شانت میں دھنگ سے یہاں پہ لڑنا یہ بہت کارگر سے دو رہا ہے اسی کو آگے چلاتے ہوئے ہم نے یہ کریکرم رکھا ہے کہ پندرہ طریق سے ہمارے اندولن کے شہید شبکرن کی اشتی کلش یاترہ شروع کریں گے الگ الگ اراجیوں سبھی پورے دیش کے اندر وہ یاترہ چلے گی ہم پندرہ کو شہید شبکرن سنگھ جی کے گاؤں بلوں میں وہاں سے اکیس کلش لے کر اپنے باورڈروں پہ لے کر آئیں گے سبھی دو فورموں کے بڑے لیڈر وہاں جائیں گے الگ الگ راجیوں کے جو ہمارے یونین کے بڑے لیڈرز آئیں گے وہ اپنے اپنے راجیوں کا کلش لے کر آگے بڑھیں گے ہم لوگ یہ ہریانہ کے گاؤں گاؤں میں یہ کلش یاترہ کریں گے تو پہلی جو بائیس کو شہیدی سماگم کی ریلی ہوگی وہ ادھر ایک کریں گے اس کے بعد حسار میں دوسری ادھر امبالا سائٹ میں پورے ایریے میں آپ کو کون کون جلو میں جائے گی یہ بھی بتا دیں گے اس کے بعد ہم لوگ ہم بالا موڑا منڈی میں یہ اکتیس مارچ کو یہ بڑی شہیدی سماگم کریں گے شہید سبکرن کے پلکش میں اور ساری بات دیش کے سامنے رکھیں گے بھی ہمارا شہید سبکرن سنگھ اس لیے شہید کیا گیا کیونکہ ہم اپنی راجدھانی میں جانا چاہتے تھے کیونکہ ہم ایم ایس پی لیگل گرنٹی کانون مانگ رہے تھے یہ ہمارا کسورتہ یہ ساری بات دیش کے سمکس لے کے جائیں گے ایک تو ہمارا یہ کارکرم ہے اور پورے دیش میں بڑی مہا پنچاتیا اور سادھانجلی سماگم اسی طرح سے اس کی ڈیٹ آگے جا کر آپ کے سامنے پورے دیش کی آ جائے گی وہ کریں گے اس کے بعد جو بھاجپا گٹ جوڑ ہے اس کا ہر گاؤں میں دیش کے ہر گاؤں میں جب بھی بھاجپا گٹ جوڑ کے لیڈرس یا بھاجپا کے لیڈرس آئیں گے وہاں پیسپل ہی جائیں گے اور ان سے شہید سبکرن جی کی تکتی لے کر مانگوں کی تکتی لے کر ان سے مانگ کریں گے پی ایک شہید سبکرن جی کا کیا قصور تھا کیوں اسے شہید کیا گیا اور اسے اپنی مانگوں کو لے کر اور جو ہمارے اوپر بربرتہ سے جو کاربہ ہی ہوئی جس طرح سے یہاں پر ہوا جس طرح سے ہمارے بہت سے نوجوانوں کو جکھمی کیا گیا کسان مجدور کو جکھمی کیا ساری بات اس کے سامنے رکھیں گے اگر اچھا ہو ہم پیسپولی ڈنگ سے کرنا چاہتے ہیں اگر بھاجپا کے نمائندے او گٹ جوڑ کے نمائندے ہمارے کسانوں کو پیسپولی ڈنگ سے سوال کرنے کا سمیند سوال جواب ہوں گے ہم اس سے کچھ بھی آگے نہیں کریں گے اگر ہمارے لوگوں کو وہ سوال بھی نہیں کرنے دیتے ہیں ہمیں اپنی بات بھی نہیں رکھنے دیتے ہیں تو پھر ہم لوگ کالو جھنڈوں سے کالے جھنڈے دکھائیں گے اور بیروت کریں گے بھی آپ ہمیں اپنی بات بھی رکھنے نہیں دے رہے یہ ہماراTE کاریکرم ہے اور ایک کاریکرم ہمارا ہم نے کل کی پیسی کے اوپر چھوڑ رکھا یہ دو ہم نے جو دونوں فورموں میں رائے کی تھی یہ اس کا نرنے تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب باقی کی بات ابھی ہمارے ساتھ یہ بمننکوار رکھ لیں گے ہمارے حرانے کے دوسرے ساتھ بائی دس دن کے بھی دلی جاندانی سکول ہے گی ٹھیک ڈیجا کوئی اصل ویچ اپنے شہید نو پینڈنا جا جا کے اندھا لوکان نو سجان لی دینا اپنی گال چنگے ٹانگ نا رکھنا دو ہاں گلاں دا بڑا فرق ہے جے دیش دے موڈی سرکار نو اے دے چیز بھی کوئی خطرہ لگتا دے دنیا دے سامنے اور جواب دے ہونگے سبسٹ کر لو پی پائی جانا ماں ہاتھ چے تک تھی سپسید سپکرن سنگ جی دی مانگا دی ہوگی اے ساڑا مولکت کا رہا پی پڑے ہو بانسو تسی ساڑے چونے ہوئے نمین دے جے چاہے کس پاچ با گھڑ جوڑنا جے سانو اے تا جواب دے ڈیو رائتہ نی جانا ساڑا کی گنا ماں ساڑیاں مانگا واستے اندولن کرنا کنی گنا ماں کی شہید سپکرن سنگ نو ایسکر کے شید کیتا گیا بھی وہ اندولن میں جا کے منگا مننا سی جے پائی پیس پولیس سوال جواب ہوگے وہ کرنا موقع دیں گے کہ لوکتان ترک تانگ ترک آوا پھر بھائی کچھ نہیں کرتے آبا اور جے او دیکھو نا جو میں پھورسہ لگیا جے ڈیو لگے ہی نہیں جان دیں دے ملہ سانو نیڈے نہیں جان دیں دے پائی پھر ایسی کا توکڑ کالیاں چندیاں بکھا کتا بروت کریں گے یہاں ساڑا حق ہے کہ ٹھیک ہے دیکھو اوش کی سمدہ آپ دیکھو کالیاں چندیاں بکھا مانگے روز کریں گے ساڑا مولکتکار ہے ٹھیک ہے اور جیو پیس پولیس سوال کرنے گے شاہدے بھی نہ کریے جے نہیں دیں گے پھر کوئی گھٹ جھوڑ ہوئے جی جڑا مردی ہوئے تانواد ہے تانواد